قرآن مجید کا سورہ نمبر بائیس سورہ حج کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اس بچے سے غافل ہو جائے گی جسے وہ دودھ پلاتی ہے اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو نشے میں مدھوش دیکھو گے حالانکہ وہ نشے میں مدھوش نہیں ہوں گے مگر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر کچھ بحش کرتے ہیں اور سرکش شیطان کی پیرمی کرتے ہیں جس مردود کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ جو کوئی اس کو دوست بنائے گا وہ ضرور اسے گمراہ کرے گا اور اسے بھلکتی ہوئی آپ کے عذاب کا راستہ لکھائے گا اے لوگوں اگر تمہیں دوبارہ اٹھائی جانے میں شک ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے پھر نچھے سے پھر جمع ہوئے خون سے پھر گوش کے لوپڑے سے جو بتشکل مکمل تخلیخ والا بھی ہوتا ہے اور غیر بتشکل نامکمل تخلیخ والا بھی اور یہ اس لیے ہے کہ ہم تم پر اپنی قدرت کی کار سرمائی واضح کریں اور ہم جس نچھے کو چاہتے ہیں ایک مقرر عبدت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تمہیں بچے کی صورت میں باہر نکالتے ہیں پھر تمہاری پروریش کرتے ہیں تاکہ اپنی پوری خوبت کی منزل جوانی تک پہنچو پھر تم میں سے باس کو تو بڑھا پہ سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے اور باس کو پس ترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خوش پڑی ہے تو جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہ لہانے اور اُبھرنے لگتی ہیں اور ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ کی صاحب حق ہے اور بے شک وہی مردو کو زیادہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز تر قادر ہے اور قیامت ضرور آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یقیناً اللہ انہیں زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے بغیر کسی راہنمائی کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے کچھ بحثی کرتے ہیں غرور سے اپنے شانے کو موڑے ہوئے اور گردن اکڑائے ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گبراہ کریں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اُدھے جلانے والی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تب اُسے بتایا جائے گا کہ یہ سب کچھ سزا ہے اُس ہی جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور خدا ہرگز اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کنارے پر رہ کر خدا کی عبادت کرتا ہے سو اگر اُسے کوئی فائدہ پہنچ جائے تو وہ اُس سے مکمئن ہو جاتا ہے اور اگر اُسے کوئی آزمائی سپیس آ جائے یا کوئی مصیبت پہنچ جائے تو فوراً اسلام سے موں موڑ لیتا ہے اُس نے دنیا آخرت کا گھاٹا اٹھایا اور یہ کھلا ہوا خسارہ ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر اُس کو پکارتا ہے جو نہ اُسے نقصان پہنچاتا ہے اور نہ نفع یہی تو انتہائی قبرائی ہے وہ ایسے کو پکارتا ہے جس کا ضرر اُس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے کیا ہی برا ہے آقا اور کیا ہی برا ہے ساتھی بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیف عمل بھی کیے ان بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بہر ہی ہوں گی بے شک اللہ وہ کرتا ہے جو اُس کو چاہتا ہے جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ خدا دنیا اور آخرت میں اُس کی مدد نہیں کرے گا تو اُسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاپ لگائے پھر دیکھے کہ آیا اُس کی یہ تدبیر اُس کیس کو دور کر سکتی ہے جو اُسے غصے میں لارہی تھی اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے روشن دلیلوں کی صورت میں اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے بے شک جو اہل ایمان ہے جو یہودی ہے جو شابی ہے جو عیشائی ہے جو وجوسی ہے اور جو مشرق ہے یقیناً قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے خواہ وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں سورج چاند شتارے پہاڑ درخت چوپائے اور بہت سارے انسان بھی اور بہت سے انسان وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے اور جس کو اللہ ضلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے یہ دو فریق ہیں جو اپنے پربردگار کے بارے میں باہم جھڑ رہے ہیں تو ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلہ جائے گا اور جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالے کل جائیں گی اور ان کے لیے لوہے کے گرش ہوں گے جب بھی چاہیں گے کہ اس جہنم سے نکل کر رنج و غم سے چھکارہ پائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جلانے والی آپ کا مزہ چکھو جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ نیک عمل بھی کیے بے شک اللہ ان کو ان بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بہر رہی ہوں گی وہاں ان کو سونے کے کنگرن اور موٹی کے ہار پیناے جائیں گے اور وہاں ان کے لباس ریشن کے ہوں گے یہ اس لیے ہے کہ انہیں پاکیزہ گفتگو کی طرف ہدایت لی گئی اور انہیں لائے کے ستائش خدا کی راہ کی طرف راہ نمائی کی گئی جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں اور اس مجد سے جسے ہم نے بلا انتیاز سب لوگوں کے لیے عبادتگاہ بنایا ہے جس میں وہاں کے رہنے والے اور وہاں سے آنے والے برابر ہیں اور جو بھی اس نے ظلم و زیادتی کے ساتھ غلط روی کا ارادہ کرے تو ہم اسے دردنات عذاب کا مزا چکھائیں گے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مویین کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریف نہ کرنا اور میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و شجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ لوگ آپ کی آواز پر لبیک کیسے ہوئے آپ کے پاس آئے گے پیادا پا اور ہر لاغر سواری پر کہ وہ سواریاں دور درستے آئی ہوں گی تاکہ وہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہو اور مقررہ دنوں میں خدا کا نام لے ان چوبائوں پر لبا کے وقت جو اللہ نے انہیں انعائیت فرمائے پس خود بھی ان سے کھاؤ اور حاجت مند فقیر کو بکھلاو پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ملک چیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر خانہ کعبہ کا تواف کریں یہ ہے حج اور اس کے مناصف کی بات جو اللہ کی محترم چیزوں کی تازیم کرتا ہے تو یہ اس کے پروردگار کے ہاں بہتر ہے اور تمہارے لیے چوبائے حلال لیں بجز ان کے جو تم سے بیان کیے جاتے رہتے ہیں پس تم بتوں کی گندگی سے پریز کرو اور راہ گانے کی مجلس سے استناب کرو صرف اللہ ہی کیلئے ہو کر رہو تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گرا تو اسے کسی پرندے نے اچھک لیا یا ہوا نے اسے کسی دور دراز جگہ پر پھیک دیا یہ ہے حقیقت حال اور جو کوئی شائر اللہ کی تازیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے تمہارے انڈیا گروہ میں ایک مقررہ مدت تک سائدے ہیں پھر ان کے زباہ کرنے کا مقام اسی قدیم گھر کی طرف ہے اور ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا ایک طور طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان چوبائیوں پر زباہ کے وقت اللہ کا نام لے جو اس نے اُڑھے عطا کیے ہیں الغرس تمہارا اللہ ایک ہی ہے لہٰذا تم اس کی بارگاہ میں شر جھکاؤ اور ان آجتی کرنے والوں کو خوش خبری دے دو کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جو ان مسائی و آلام پر سبر کرنے والے ہیں جو انہیں پہنچتے ہیں اور جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور ہم نے قرمانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شاعر اللہ سے قرار دیا ہے ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے پس تم ان کو سب وستہ کھڑا کر کے خدا کا نام لو اور جب وہ کربٹ کے بل گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور بے سوال اور سوالی کو بھی کھلاو اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مساخر کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون ہاں البتہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مساخر کیا ہے تاکہ تم اس کی بھی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کرنے والوں کو خوش خبری دے دو بے شک اللہ اہل ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے یقیناً اللہ کسی خیانت کا کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا ان مظلوموں کو دفاعی جہاد کی اجازت دی جاتی ہے جن سے جنگ کیا رہی ہے اس دنہ پر کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور بے شک اللہ ان کی بدد کرنے پر قادر ہے یہ وہ مظلوم ہے جو ناہخ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے صرف اتنی بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اگر خدا بعض لوگوں کو باس کے ذریعے سے دفعہ نہ کرتا رہتا تو نصرانیوں کی خانکہیں اور گرجے اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں بکستر ذکر خدا ہوتا ہے سب گرادی جاتی جو کوئی اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا بے شک وہ طاقت والا اور غالب آنے والا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اختیار عطا کریں تو وہ نماز قائد کریں گے زکاة دیں گے نیجی کا حکم دیں گے اور پرائی سے روکیں گے اور تمام کاموں کا انجام اللہی کے ہاتھ اختیار میں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان سے پہلے کئی قومیں اپنے نبیوں کو چھٹلا چکی ہیں جیسے قوم نوم نے آد و سمود نے اور قوم ابراہیم نے اور قوم لود نے چھٹلایا اور اہل مدین نے بھی اور روسیٰ کو بھی چھٹلایا گیا سو پہلے میں نے کافروں کو کچھ مولت دی اور پھر انہیں پکڑ دیا تو دیکھو میرا عذاب کیسا تھا غرص کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھیں چنانچہ وہ اپنی چھٹوں پر گھیری پڑی ہیں اور کتنے کوئے ہیں جو بیکار پڑے ہیں اور کتنے مضبوط محل ہیں جو کھندر بن گئے ہیں کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ جن سے وہ حق کو سمجھ سکتے اور کان ایسے ہو جاتے جن سے آواز حق سن سکتے مگر حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب کے مطالبے میں جلدی کر رہے ہیں اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرپردگار کے نزدی ایک دن تم لوگوں کے شمار کیے ہوئے ایک ہزار سال کے برابر ہیں اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو میں نے محلت دی حالانکہ وہ ظالم تھی پھر میں نے اُدھے پکڑ لیا اور آخر کار میری طرف لوٹ کر آنا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تو صرف تمہیں ایک کھلا ہوا عذاب خدا سے ڈرانے والا کی سنو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے گناہ کی بخشش بھی ہے اور عزتی روز بھی اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں آجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی لوگ دوست ہی ہیں اور ہم نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب اس نے اسلاحِ احوال کی آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں خلل اندازی کی پس شیطان جو خلل اندازی کرتا ہے خدا اسے بٹا دیتا ہے اور اپنی نشانیوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ بڑا جانے والا بڑا حکمت والا ہے یہ سب اس لیے ہے تاکہ اللہ شیطانوں کی خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے آجمائی کا ذریعہ بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں بے شک ظالم لوگ بڑی گہی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا ہے جان لیں کہ یہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے حق ہے تاکہ وہ اس پر ایمان لائے اور ان کے دلوں میں اس کے لیے عز و نیاز پیدا ہو جائے بے شک اللہ ایمان لانے والوں کو سیدھے راستے تک پہنچانے والا ہے اور جو کافر ہیں وہ تو ہمیشہ اس کی طرف سے شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ اچانک قیامت ان پر آ جائے یا پھر منحوس دن کا عذاب ان پر آ جائے اس دن بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی لہٰذا وہی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا بس جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ نیوت والے بہشتوں میں ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو چھٹلایا ان کے لیے رشفہ کن عذاب ہے اور جنہی لوگوں نے اللہ کی راہ میں حجرت کی پھر قتل کر دئیے گئے یا اپنی موت مر گئے دونوں صورتوں میں اللہ ضرور انہیں اچھی روزی اطا فرمائے گا کیونکہ وہ بہترین روزی اطا کرنے والا ہے اور وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے بے شک وہ بڑا جاننے والا بڑا بربار ہے یہ بات تو ہوچ کی اور جو شخص ویسے ہی سزا دے جیسے اسے سزا ملی ہے پھر اس پر زیادت کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا بکھنے والا ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور بے شک اللہ بڑا سجنے والا بڑا دیکھنے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے علاوہ جسے وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبے والا بزرگ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی برساتا ہے تو خوش زمین سر سبد و شاداب ہو جاتی ہے بے شک اللہ بڑا نصف و کرم کرنے والا اور بڑا خبر رکھنے والا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور بے شک اللہ سب سے بے نیاس اور ہر داریف کا حق دار ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے وہ سب کچھ تمہارے لئے مسخت کر دیا ہے اور کشتی کو بھی جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہے اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہیں کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پر ناگر پڑھیں بے شک اللہ لوگوں پر بڑا شبقت والا بڑا رحمت والا ہے وہ وہی ہے جس سے تمہیں زندگی عطا کی ہے پھر وہی تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ہر قوم کے لیے عبادت کا ایک طریقہ پرد کر دیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کر رہی ہے اس لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پردگار کی طرف بلاتے رہے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کے سیدھے راستے پر رہے اور اگر وہ لو خواب خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیئے کہ اللہ بہتر جاتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان ان باتوں کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جن میں تم باہم اختلاف کرتے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے بے شک یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے اور یہ بات اللہ پر آسان اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو اللہ نے کوئی دلیل شند نازل کی ہے اور نہ ہی انہیں ان کے بارے میں کوئی علم ہے اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تم کافروں کے چہروں پر ناگواری کے آثار واضح محسوس کرتے ہو قریب ہے وہ ان پر حملہ کر دے جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بڑھ کر ناگوار چیز کیا ہے وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے اے لوگو ایک مثال دی جاتی ہے اسے غور سے سنو اللہ کو چھوڑ کر تم جن معبودوں کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سب کے سب اس کام کے لیے اکھٹے ہو جائے اور اگر ایک مکھی اسے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے اس مکھی سے نہیں چھوڑا سکتے طالب و مطلوب دونوں ہی کمزور و ناتماں ہیں آہ ان لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کر لی جائے بے شک اللہ بڑا طاقتور ہے اور وہ سب پر غالب ہے اللہ پیغام پہنچانے والے فرشتوں میں سے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی بے شک اللہ بڑا سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور سب معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے اے ایمان والوں رکوو سجود کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم فلح پاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں مندحب کیا ہے اور دین کے معاملے میں اس نے تمہیں لیے کوئی تنگی روا نہیں رکھی اپنے باپ موری سے عالی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پیرنی کرو اسی اللہ نے اس سے پہلے لی تمہارا نام مسلمان رکھا اور اس قرآن نے بھی تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو پس تم نماز قائم کرو اور سکاہ دو اور اللہ سے بابستہ ہو جاؤ وہی تمہارا مولا ہے سو کیسا اچھا مولا ہے اور کیسا اچھا مددکار ہے موسیقی